بیبا کدھرے اور جا کے رولا پالا دی فلم اور انڈرٹینمنٹ انڈسٹری میں ایک بات عموما کہی جاتی ہے کہ کانٹروورسی سیلز یعنی کہ کانٹروورسی یا پھر کانٹروورشل فلمیں یا کانٹروورشل کانٹنٹ ہمیشہ بکتا ہے لیکن کچھ سیناریوز میں یہ باتیں غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں آج ہم جس فلم کا ریویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ ہے پاکستانی فلم جوائی لینڈ جو کہ ریلیز ہوئی 18 نومبر 2022 کو اس فلم کی کرنٹ آئی ایم ڈی بی ریٹنگ 7.7 ہے اور اس فلم کو ڈیریکٹ کیا ہے سائم صادق نے اس فلم کی اگر سکرین پلے کی بات کریں تو اس کے رائٹر اور اس کے سکرین پلے رائٹر بھی سائم صادق اور میگی برگز ہیں اگر اس فلم کے رن ٹائم کی بات کریں تو فلم کا رن ٹائم 127 منٹ ہے فلم کی کاسٹ میں اگر نظر ڈالیں تو فلم کی کاسٹ میں ہیں علینا خان جو کہ بیبا کے کردار میں نظر آئیں گی جو کہ ایک ٹرانس جنڈر کا رول ہے اس کے علاوہ علی جنے جو حیدر کے کردار میں دیکھیں گے رستی فاروق مومتاس کے کردار میں نظر آئیں گی سروت گلانی ایک بڑے ہی اہم کردار نوشی کے رول میں نظر آئیں گی سوہیل سمیر سلیم کے کردار میں نظر آئے سلمان پیرزادہ بابا جان کے کردار میں دیکھیں اور سانیہ سعید جو کہ بڑی سیزن ٹیلی ویجن اور فلم کی ایکٹریس ہیں وہ فیاض آنٹی کے کردار میں اس فلم میں نظر آئیں فلم کی کہانی پہ اگر نظر ڈالیں تو فلم کی کہانی الگی بی ٹی کیو ریلیشنشپ کے ارد گرد گھومتی ہے فلم کی کہانی کافی کانٹروورشل ہے اور پاکستانی سوسائٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو اور بھی زیادہ کانٹروورشل ہے فلم میں قابل اعتراض مناظر کی کافی حد تک بھرمار ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ فلم کو انیشیلی پاکستان میں بین کر دیا گیا تھا اور پھر بعد میں بہت سارے کٹس کے ساتھ اس فلم کو ریلیز کی اجازت دی گئی تھی فلم کی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ حیدر نامی کردار یعنی جو علی جنیجو نے پلے کیا ہے حیدر کے ارد گرد فلم کی کہانی ریولف کرتی ہے حیدر جو کہ ایک ٹرانس جنڈر بیبا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے وہ پھر ایونچولی گھر سے باہر اپنی راتیں گزارنے لگتا ہے اور اس کا ٹلٹ اس ٹرانس جنڈر کی طرف بہت زیادہ ہو جاتا ہے رستی فاروق جنہوں نے ممتاز کا کریکٹر پلے کیا ہے اور وہ فلم میں حیدر یعنی کہ علی جنیجو کی وائف ہوتی ہیں سہیل سمیر جنہوں نے سلیم کا کردار پلے کیا ہے وہ فلم میں حیدر کے بھائی کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے اور سروت گلانی ان کی وائف کا کردار پلے کرتی بھی نظر آئیں گی سلمان پیرزادہ ان دونوں کے والد کا کردار پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے سانیہ سعید کا کریکٹر بھی کافی اہم ہے لیکن اتنی زیادہ امپورٹنٹ یا پھر اتنی زیادہ سینز اس کو نہیں پروائیٹ کیے گئے اس کریکٹر کو اس فلم کا پریمئر کانز فلم فیسٹیول میں 23 مئی 2022 کو ہوا 18 نومبر 2022 کو اس فلم نے پاکستان میں ریلیز ہونا تھا لیکن اس فلم کو ریلیز سے پہلے ہی پاکستان میں بین کر دیا گیا اس کے بعد پھر میجر کٹس کے بعد اس فلم کو علاو کیا گیا ریلیز کے لیے یہ فلم بعد میں پاکستان کی آفیشل اینٹری بھی بنی 95 اکیڈمی ایوارڈز میں in the category of best foreign film 21 دسمبر 2022 کو یہ فلم پاکستان کی وہ پہلی فلم بنی جو کہ foreign film کیٹیگری کے لیے 95 اکیڈمی ایوارڈز میں شورٹ لسٹ کی گئی لیکن انفرچنیٹلی یہ فلم پاکستان کے لیے آسکر ایوارڈ حاصل نہ کر سکی اگر اس فلم کو ریٹ کرنے کی بات کریں تو ہم فنکار کی ٹیم اس فلم کو ریٹ کرے گی 2 out of 5 اس کی بنیادی وجہ فلم کی controversial storytelling اور فلم میں vulgar scenes کی بھرمار ہے یہ فلم آپ کسی بھی طور سے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے اور شاہد یہی وجہ ہے کہ اس فلم کو initially پاکستان میں بین کیا گیا تھا تو جس طرح ہم نے review کے شروع میں کہا تھا کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ controversy بکتی ہے اور sale ہوتی ہے لیکن کچھ controversy ایسی ہوتی ہیں کہ جو sale نہیں ہوتی بلا شبہ فلم نے ویسٹ میں کافی critical acclaim حاصل کیا اور فلم کو وہاں پہ شائقین نے پسند بھی کیا لیکن پاکستان کی society اور پاکستان کے environment کے حساب سے یہ فلم کافی misfit ہے اور اسی وجہ سے اس فلم کو وہ critical acclaim اور وہ شورت بھی حاصل نہ ہوئی دیکھتے رہیے ہم فنکار ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے مزید اسی طرح کے informative اور شاندار reviews موسیقی